لیبیا کے متحارف گروپوں کا جنیوہ امن مذاکرات کی معتلی کا اعلان لیبیا کے متحارف گروپوں کے درمیان مذاکرات اقوام متحدہ کے ذریعہ انتظام ہونا تھے خلیفہ ہفتار نے اپنے تیرہ نبائندوں کو شمولیت کی اجازت ناملے پر مذاکرات کا بائیک آٹ کیا متحارف گروپ نے بھی فوجی مذاکرات میں بہتری آئے بغیر شمولیت سے انکار کر دیا tvåیز ریح Audio خلیفہ ہم پاکستانا حق پاکستانا ہے بایت بات بہت اس طرح پاکستانا ہے مطلب کتاب ہیں ہمیں انتظام کرنے کے لئے پہترین کے لئے ملائے ہمیں تک خورت کرنے کے لئے ہم مقارن میں خورت قلقین حقا ہے دکھنہ ہمارے لئے پاسکتانا ہے تو پاکستانا ہمیں آپ والمتے والمتہ اور ملائے باتوں کے لئے اور ہم نظر بات دوسرین کے بارے تنسیوں اور محلواطف امریکی صدر کا بھارت کا دورہ مودی سرکار پر بھاری پڑ گیا مودی کی خوش آمد اور چاپلوسی ناکام ٹرمپ نے بار بار لیا پاکستان کا نام احمد آباد میں بھرے سٹیڈیم میں ٹرم کی پاکستان کی تعریفیں بھولے پاکستان سے بہت اچھے تعلقات ہیں بھارتی تجزیہ کاروں نے واویلا کیا کہ ڈانلڈ ٹرمپ ان کے دیس میں آ کر ان کے سیج پر اور اتنے بڑے مجمے کے سامنے پاکستان کی تعریف کر کے چلتے بنے یہ کوئی موقع نہیں تھا یہ پاکستان کو شیع دینے والا بیان تھا پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارت کی پولیسی ناکام ہو گئے وزیر خارجہ شاہ ممود قریشی کا صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کہا ڈیڑھ سال میں ہونے والی پیشرفت کا اعتراف کیا جا رہا ہے افغان امن امل پاکستان کے بغیر ممکن نہیں دنیا نے پاکستان کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری بدل دی امریکی صدر نے مودی کو چائے والا کی بجائے چوئی والا کہا سچین ٹینڈولکر کو سیوچن بنا دیا اور فرم شولے کو شوجے بولا سوامی ویوک آنند کا نام تو حلق میں ہی پھسک رہ گیا اس سے پہلے بھارتی وزیراعظم نے ٹرمپ کو گلاب انگلیش بول کر خطاب کی دعوت دی امران خان کی عوام کو بجلے کی قیمتوں میں ہر ممکن ریلیف دینے کی ہدایت آج کابینہ اجلاس میں بجلے کی قیمتیں کم کرنے کا امکان ادھر وزیراعظم کا مصنوعی مہنگائی کرنے والے اناثر کو سزائیں دینے کا عظم ٹوئٹ میں کہا حکومت کے پرائز کنٹرول پر توجہ دینے سے مہنگائی میں نمائیہ کمی ہوئی سبزیوں کے قیمتوں میں واضح کمی دیکھی جا سکتی ہے بہاولپور کے علاقے چینی گوٹ میں شریف برادران کی اتفاق شگر ملز پر چھاپا سٹاک کی گئی چینی کی پچپن ہزار سے زائد بوریاں برامر ڈیو اینڈسٹری نے سپیشل برانچ کی مدد سے چھاپا مارا شریف برادران کی اتفاق شگر ملز بند پڑی ہے اور اس سال کرچنگ بھی نہیں کی گئی چینی زخیرہ کرنے کے لئے استعمال ہونے والا گودام سیر تحریک انصاف نے مساحلستان بنے کراچی میں منصوبوں کا فیتہ کاٹنے کی تیاری کر لی وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے بنائے جانے والے تین فائی آورز روا ماہ ٹرافک کے لئے کھول دیے جائیں گے وزیراعظم عمران خان منصوبوں کا افتتاح کریں گے سندھ حکومت بھی آرام باقی تعمیر و توسیح کرے گی ملک بھر میں حج درخواستوں کے وصولی آگ حج درخواست فارم بینکوں میں چھے مار سک بغیر کسی تاتیل وصول اور جمع کروائے جا سکتے ہیں سٹیٹ بینک کے مطابق تیرہ منظور شدہ بینکوں میں درخواستیں جمع ہوں گی سرکاری سکیم کے تحت حج اخراجات چار لاکھ ترے سٹھ ہزار چار سو پینتالیس روپے ہوں گے سجادہ نشین دربار غوث آسم شیخ خالد عبدالقادر منصور الگلانی کے احساس میں اسلام آباد میں تقریب وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے بھی خطاب کیا سجادہ نشین دربار غوث آسم کے مزار بری امام پرامت چادر چڑھائی اور دعا کی شیخ خالد عبدالقادر منصور الگلانی نے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی تبرکات پیش کیے کہا شاہ محمود قریشی نے صوفیہ کرام کا عمل کا پیغام پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا پشاور ظلمی کا سکوارڈ ملتان پہنچ گیا ٹیم کے ائرپورٹ پہنچنے پر شہریوں کے طرف سے پرتباک استقبال مدہ ڈیرن سیمی اور ظلمی سٹارز کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے پشاور ظلمی اور ملتان سلطان شبیس فروری کو مدے مقابل ہوں گے ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد مصطافی ہو گئے مہاتیر محمد نے ملیشیا کے بادشاہ کو اپنا استیفہ پیش کر دیا ہے مہاتیر محمد یا ان کے حریف کو نئی حکومت بنانے کے لیے اکثریت ثابت کرنا ہوگی اکثریت ثابت کرنے والے رہنما کو ملیشیا کے بادشاہ حکومت بنانے کی دعوت دیں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ملیشیا کے وزیراعظم مہاتیر محمد مصطافی ہو گئے ہیں بات کریں گے جاوید الرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید آگاہ کیجئے گا نئی حکومت بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کیا دوبارہ سے الیکشن ہوں گے یا موجودہ الیکشن اور عراقین میں ہی اکثریت ثابت کرنا ہوگی جی اصل میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں ڈاکٹر مہاتیر محمد نے تین بڑی جماعتوں پی کی آر جس کے صبرہ داتو انور ابراہیم ہے دیپ اور اپنی جماعت پی پی بی ایم کے اشتراک سے حکومت بنائی تھی اور اس وقت یہی اعلان کیا گیا تھا کہ وہ کسی مناسب وقت پر وزارت عظمہ کا عہدہ پی کی آر کے صدر انور ابراہیم کے سپود کر دیں گے گزشتہ چاند ہفتوں سے پی کی آر اور ڈیپ اور دیگر اتحادی جماعتوں کی جانب سے ان پر یہ اشتدید دباؤں ڈالا جا رہا تھا کہ میں یہ دوہزار بیس میں اپنے عہدے سے مستعفی ہوں جس کے جواب میں ڈاکٹر مہاتین محمد کا بیان سامنے آئے کہ وہ دوہزار بیس نومبر میں ملیشیا میں ہونے والی ایشیا پیسیفک اکرامی کانورس کی میزبانی کے بعد وزارت عظمہ سبتدوش ہو کر انور ابراہیم کو دے دیں گے مگر اس کے باوجود اتحادی جماعتوں نے دھم کی آمیز الٹی میٹم دینا شروع کر دیا دیکھئے گو کہ ڈاکٹر مہاتین محمد کی حکومت دیگر اتحادی جماعتوں کے اشتراک سے عمل میں آئی ہے مگر در حقیقت ملیشیا کے عوام نے ووٹ ڈاکٹر مہاتین محمد کی قیادت کو ہی دیا تھا اور ان کے اس طرح سبتدوشت ہونے کی وجہ سے ملک میں سیاسی بہران پیدا ہونے کا اندیشہ تھا اور اس سیاسی بہران کو بچانے کے لیے اپوزیشن جماعتوں جس میں بی این پاس اور پی کی آر کے کچھ نمائدیں موجود ہیں دیکھئے گو کہ ڈاکٹر مہاتین محمد کی وزارت عظمہ برقرار رکھنے کے لیے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اس اسلام میں ایک بہت بڑا اجلاس بھی کل مناقض کیا گیا جس میں ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا گیا دیکھئے گو کہ ڈاکٹر مہاتین محمد کو وزارت عظمہ کا اسطیفہ دینا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ وہ نئی حکومت تشکیل دے سکیں انہوں نے یہ اسطیفہ ملیشہ کے بادشاہ کو پیش کر دیا ہے اب تمام نگاہیں ملیشہ کے محل پر لگی ہوئے ہیں کہ بادشاہ اگر مہاتین محمد ایک انتالیس سپورٹرز اور پارلیمنٹ ممبر پارلیمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ نئی حکومت بنانے کی انشاء پوزیشن میں آتے ہیں تو ملیشہ کے بادشاہ ان کو جلد ہی تو وہاں حکومت بنانے کی دعوت دے سکیں کہ اپنی اکثریت ثابت کرنا ہوگی جعوید الرحمان آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے ملیشہ کے وزیراعظم مہاتین محمد مصطافی ہو گئے ہیں بہت شکریہ آپ انشاءاللہ اس ہیلتھ کارڈ سے پیدا ہوگا جس سے وہ مستفید ہوں گے اور اس کے لیے بتیس ڈسٹرک میں میں خود جا کے تقسیم کر کے آیا پورے پنجاب کے اندر میں نے وزٹ کیا چونکہ ہیلتھ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری پرائیٹی ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور بتیس ہزار جو ہیلتھ کے اندر ہم نے ریکروٹمنٹس کی ہیں کسی دوسرے دپارٹمنٹ میں تنی نہیں ہوئی ہیں اس میں بارہ ہزار جو ہے ان کی ڈاکٹرز کو ہم نے ریکروٹ کیا باقی پیرا میڈک سٹاف اور دوسرے لوگوں کو ہم نے ریکروٹ کیا کسی قسم کے عدویات کی کہیں بھی کمی نہیں ہے وافر مقدار میں عدویات بھی موجود ہیں کہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہیلتھ رپارٹمنٹ موجود ہے میڈم کی سربراہی میں الحمدللہ ہیلتھ رپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور جن کو میں آج آپ کے توسط سے آپ میں شاباش بھی دینا چاہوں گا اور میاں اسلام اکبال صاحب کی ایک ریکویسٹ ہے کہ سمن آباد ہسپتال کو گنگہ رام ہسپتال کے ساتھ اٹیج کیا جائے تو اس کا بھی میں اعلان کرتا ہوں ابھی جو میڈم فرما رہی تھے کہ فاطمہ جناب میڈیکل یونیسٹی ہے تو اس کے لیے کیمپس نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ لاہور کے اندر جگہ کی بہت کمی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نالج پارک کی اندر ہم اس کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی بندوبست کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہم ایک لیا کمپس بھی بنا سکیں میاں اسلام اکبال صاحب کی ایک ریکویسٹ ہے کہ سمن آباد ہسپتال کو گنگہ رام ہسپتال کے ساتھ اٹیج کیا جائے تو اس کا بھی میں اعلان کرتا ہوں ابھی جو میڈم فرما رہی تھے کہ فاتمہ جناب میڈیکل جو یونیسٹی ہے تو اس کے لیے کیمپس نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ لاہور کے اندر جگہ کی بہت کمی ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ نالج پارک کی اندر ہم اس کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی بندوبست کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ہم ایک لیا کیمپس بھی بنا سکیں